جی ویورز فائنلی میں دا کنگ آف دا سٹیچو پرتغال کے اندر المادہ اس کے سامنے میں آ گیا ہوں یہ آپ لوگوں کو بیک پر نظر آ رہا ہوگا سٹیچو یہ میری خوش نصیبی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اگر خواہش آگر آپ لوگوں کی پوری ہو جائے تو آپ لوگ اندر سے کتنے مطمئن ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر دا ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی خواہش کو آپ نے پورا کیا برسم اللہ کی رضا بھی شامل ہوئے باقی ویورز میں اس وقت یہاں پہ میں موجود ہوں اور میری ایک خواہش تھی کہ میں کبھی کسی ایسی ٹورس پلیس پر جاؤں کہ جو ایک عجوبہ ہو اور الحمدللہ میں اس وقت پرتغال میں میں موجود ہوں اور بہت خوبصورت ٹورس پلیس پر میں موجود ہوں اور میری خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے میرا نمی بابر حسین ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہی ہیں میری آج ہی تو یہ ویڈیو ہے یہ بہت ہی انٹرسنگ ویڈیو ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ برازیل کے اندر ایک سٹیچو ہے عزیس علیہ السلام کا لائک ویسے ہی پرتگال میں سٹیچو ہے علمیدہ کے اندر اور یہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے سمندر کے پاس ان لوگوں نے یہ بنایا ہے اور یہ برازیل کی حکومت نے ہی ان کو فنڈ دیا تھا اور یہ فنڈ کے بھو جو ہے یہاں پر تعمیر کیا گیا بہت ہی خوبصورت مناظر ہے یہاں پہ جو سپیشلی جو یہاں کے جو روٹس ہیں میٹرو کا بھی راستہ ہے ٹرین کا بھی راستہ ہے اور بورٹ کا بھی راستہ ہے یعنی کہ فیری کا بھی راستہ ہے بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں اس ویڈیو کے اندر تو بیورت اس ویڈیو کو اندر تک دیکھئے گا اور مجھے امید ہے کہ میرے میں یہ کوشش ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور بیورت اس کے علاوہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں فوراں ٹور پہ آیا ہوا ہوں اور اس وقت میں پرتگال میں ہوں اور پرتگال ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے یہاں پر پیپرز بہت آسانی سے مل جاتے ہیں لوگوں کو تو انشاءاللہ میں اس کی بھی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں دوں گا اور باقی جو آج کی جو یہ ویڈیو ہے میں یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس ٹیچو ہے وہ ٹیچو بھی میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا تو بھی ویڈیو کا اندر تک دیکھئے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت ساتھ انجوائے کریں گے مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے گرت442 مجھے امید ہے موسیقی 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 میں جی بے بالدیس وقت میں فلٹریک کمپوسٹ ترین پہ مستیشن پر میں آنگل یہ ریل بیبہ مستیشن ہے یہ کہ ہم نے بہت زیادہ کیا ہم نے پہلے عوید اب یہ بھائی کیا کہ مجھے بھائی ایکسپینیرس کیسے آتا ہے بہت شاید کہ یہ ہمیں بھائی بہت شاید دایا موسیقی موسیقی Senhores passageiros, um comboio, subo bem, feita-os. موسیقی 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 تیزیویورس موسیقی 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 میں اس وقت جو ہے پراغاز سیشنگ اپر میں موجود ہوں اور اب میں دا کنگ اوف دا چرچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میں جو مجسمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں وہاں پر جا رہا ہوں اور یہاں سے تھوڑی دیر کی واق ہے تو بس بھی چاہتی ہے یہاں سے بات یہ کہ میری کوشش ہوگی میں آپ لوگوں کو بائی واق جو ہے میں آپ لوگوں کو یہاں کا جو ویو ہے میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں دکھا سکوں چلیں چلتے ہیں دا سٹیچو اوف دا کنگ کی طرف اور ابھی بس میں نکلنے لگا ہوں یہاں سے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ میں اس وقت پراغاز سیشنگ کے پر میں موجود ہوں بس یہاں سے بہت ہی پاس ہے تو بس یہاں سے نکلتے ہیں اور چلیں اپنے سفر کا مزید آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں دا سٹیچو اوف دا کنگ اکھرکار ویورز دیکھیں وہ نظر آ رہا آپ کا بوس پیچوب کہ جس کے لیے میں نے اتنی ایفرڈ کی لاس ویک میں میں نکلا تھا بٹ میں یہاں نہیں آ سکا ایک تو ٹائم آور ہو گیا تھا اور دوسرے اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ٹورس کی بھی پہلے تو کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی تھی اب یہاں پہ ٹورس کی ٹائمنگ بھی ہے تو اگر آپ نے کسی ٹورس پلیس پہ جانا ہے تو بس ایک ٹائمنگ کے اندر اندر آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے ہیں تو بس وہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ اس ٹیچو جس کا انتظار تھا تو بس قریب قریب پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو میں وہ اس ٹیچو دکھانے جا رہا ہوں کہ وہ کتنا خوبصورت اس ٹیچو ہے اور وہاں پہ کتنی جو ہے پیارے خوبصورت مناظر ہیں وہاں سے سمندر بھی نظر آتا ہے وہاں سے اڑتے اڑتے جہاز بھی نظر آتے ہیں یعنی کہ یہ بہت ہی پیارا منظر ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں یہ خوبصورت منظر جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں موسیقی 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 شکل یہ بھی برس یہاں آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوں گا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم کیوچھے سندے کا دن ہے اور دپائے ہر تین وجہ کا ٹائم ہے میں یہاں پر آیا ہوں صرف اور صرف آپ کے لئے کہ تاکہ آپ لوگوں کو میں تیترہ خوبصورت نظارہ جو ہے اپنے اس ویڈیو میں دکھا سکوں جو پورے ارتغال سے نظر آتا ہے اور بہت ٹوریس یہاں پہ آتے ہیں باقی چلیں دیکھیں بلکل قریب آگیا ہے اور جیسے کہ برازیل میں موجود ہے اس کا نیم ہے ریولی جنیریو دا کینگ آف دا گریسٹ سٹیچو کے پاس مجود ہوں یہ آپ لوگوں کو بیک پر نظر آرہا ہوگا میں نے بہت طرح سیگل کیا یہاں تک آنے کے لئے تو بیورز میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے کہ تاکہ میری ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور بیورز یہ میں اس وقت آپ لوگوں کو بیک سے مناظر دکھا رہا ہوں اور ابھی میں اس کے پاس بھی جاؤں گا اور آپ لوگوں کو بہت پاس سے میں آپ لوگوں کو اس کا مناظر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور باقی ویورز دیکھیں میں ٹوریسٹ ہوں مجھے گھومنے پھننے کا بہت زیادہ شوک ہے اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھے سی اچھے مقام پر جاؤں اور آپ لوگوں کے لئے میں ویڈیو بناوں تو میں یہاں پر آ گیا ہوں اور یہ بہت ہسٹوریکل پلیس ہے کیونکہ مجھے گھومنے پھننے کا بہت زیادہ شوک ہے تو الحمدللہ میں اس وقت میں مجود ہوں یہاں پر یہ بھی میں آپ لوگوں کو بیک سے دکھا رہا ہوں یہ مناظر تو جب میں اس کے پاس چاہوں گا میں وہاں سے بھی آپ لوگوں کو اس کے مناظر دکھاؤں گا تو ویورز میرے ساتھ اٹیچ رہیں اور چلیں اپنے سفر کا مزید آغاز کرتے ہیں دا کینگ اوپ دا سٹیچو کرسٹ کی طرف اور بہت ہی پیارا چرچ ہے بہت ہی پیارا یہ سٹیچو ہے اور چلتے ہیں یہاں سے جتنے خوبصورت مناظر ہوں گے میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو اپنے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا 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 سمندر ہے اور یہ دیکھیں سامنے بریج ہے جیسے نیو یورک بریج ہے سمندر کے اوپر اور یہ یہاں سے انٹرس ہو رہی ہے لوگوں کی اور یہ سامنے سمندر ہے اور یہ روڈ کروس ہوگا بریج ہے بریج ہے بریج ہے موسیقی 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 بزرگ آدمی یہاں کے جو پرانے پرانے لوگ ہیں مجھے اشارہ کر رہا ہے اپنے زبان میں مشامدید کہہ رہا ہے یہ ہوتی ہے کہ فوڈنرز کو آکے اپنے ایریے میں کوئی بھی فوڈنر آئے تو اس کو ویلکم کریں باقی چلیں سوچا تو تھا ایک جن کبھی یہاں پہ آئیں گے باقی دیکھیں ہاں جہاں کی سٹیٹس میں میں گھوم رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی خوش ہوں گے میری یہ ویڈیو دیکھ کر دیکھیں میورز کوئی بھی بات ہے کسی کا بھی کوئی بھی مذہب ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور یہ ہمارے دین میں ہم لوگوں کو سکھایا ہے کہ کسی کا کوئی بھی مذہب ہے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے تو دیئے دیکھیں جی کلمہ دا دا سٹیٹیو آف تاکین کریسٹ جیسے برازیل میں بنا ہوا ہے ریوڈی جنہیریوں کے اوپر مقام کے اوپر وہاں پہ اندوں نے بنایا ہے سٹیٹیو ایسے یہاں پہ یہ سٹیٹیو بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے کچھ ہی آئی میں کیا خیدریں انجوائی ہو رہا ہے اور انہوں نے پارک بنایا ہے برازیلین نے یہاں پہ برازیلین بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھئی رہی ساتھ سچی کلمہ دا اور چرچ میں شراب کا بھی شتہار لگا ہے یہ کی ساتھ پی سکتے ہیں تو انشاءاللہ بھی اس کے اوپر جاتا ہوں وہاں کے مناظر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ان کا چرچ ہے کوششی جو کہ میں یہاں بھی جاؤں آپ لوگوں کو یہاں کے اندر کے مناظر بھی دکھان سکتا ہوں کریسٹو ریو کریسٹو ریو کریسٹو ریو میں ابھی یہاں پر انٹرنس کی بس اگر آپ نے اس کے اوپر جانا ہے تو وہاں پر ٹکٹ بنائی ہے اور یہ سیچو بنا ہوگا ہے چھوٹا سا یہاں بھی یہاں پر کافی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ٹوریس پڑے میں ہمیں دیکھا تھا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا کہ واقعے میں ان لوگوں نے جو کچھ بھی انفلاسکسل کیا ہے جو کچھ بھی بنایا ہے یہ بہت ہی عالی بنایا ہے اور ان کا جو روڈ انفرسٹرکچر ہے ان کا کوئی بھی امارت بنانے کا جو طریقہ ہے تو وہ ان کی مثال ہے ان کی مثال نہیں ملتی جو لڑکہ لڑکی کٹھے آئے ہوتے ہیں ان کی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوتا ہوں یہاں پہ کسی بھی ٹوریس پلیس کی تو وہ ایک دم ہل جاتے ہیں کہ ہماری ویڈیو میں کوئی ہمیں دیکھنا لے جو رہا آئے ہی ٹوریس پیدے ٹوریس پیدن ٹوریس اے ٹوریس موسیقی 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 دا کنگ آف دا سٹیچو پرتغال کے اندر المادہ اس کے سامنے میں آ گیا ہوں یہ آپ لوگوں کو بیک پر نظر آ رہا ہوگا سٹیچو یہ میری خوش نصیبی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اگر خواہش آگر آپ لوگوں کی پوری ہو جائے تو آپ لوگ اندر سے کتنے مطمئن ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ آپ اپنی خواہش کو آپ نے پورا کیا باقی ویورز میں اس وقت یہاں پہ میں موجود ہوں اور میری ایک خواہش تھی کہ میں کبھی کسی ایسی ٹورس پلیس پر جاؤں کہ جو ایک عجوبہ ہو اور الحمدللہ میں اس وقت پرتغال میں میں موجود ہوں اور بہت خوبصورت ٹورس پلیس پر میں موجود ہوں اور میری خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کی اور میں یہاں پہ میں موجود ہوں ویورز آپ لوگوں کے لئے میں بے شمار ویڈیوز میں لے کر آوں گا فیوچر میں مگر ویورز آج کی تو یہ ویڈیو ہے میری سپیشل میں نے پرتغال میں آکے میں نے اس لئے بنائی ہے یہ ویڈیو کیونکہ ویورز میری خواہش تھی کہ میں پرتغال میں پہلی ویڈیو جا کر میں اس دا کنگ آف دا سٹیچو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو یہ سٹیچو ہے یہاں پر آکے میں بناوں اور کیونکہ یہ متبرک پلیس ہے یہ عیسائیوں کے لئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں ٹھیک ہے اور ان پر ایمان لانا ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہے ویورز فیوچر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھے اچھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آوں گا ویورز میرا سفر جو ہے یہ پنتینیا سے سٹارٹ ہوا پنتینیا سے میں گیا کومپو اور کومپو سے میں آیا ویورز علمادہ میں نے بیچ میں ایک میٹرو چینج کی ایک بس چینج کی ایک ٹرین چینج کی اور پھر میں یہاں پر تقریباً دیڑ کلومیٹر کی ووک کے بعد میں اس مقام پر آیا ہوں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے لاس ویگ بھی یہاں آنے کا پلان بنایا تھا کہ میں یہاں پر آوں گا کیونکہ دور بہت زیادہ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں یہ اس ایریے سے تو میں پھر ابھی اس وقت میں یہاں پر میں موجود ہوں میں صبح صبح اٹھا مورننگ میں ناشتہ کیا اور پھر میں نے کوشش کی اور پھر میں اس وقت میں آپ لوگوں کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں باقی ویورز میں کوشش ہوگی میری کہ میرا جو یہ سفر رہا کیسا رہا میں سارے کے سارے مناظر آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا ویزا سے لیٹڈ کام ہے میں ویزا سے لیٹڈ میری سرویسی سے ہیں تو اس وقت میں پرتغال میں موجود ہوں اور پرتغال میں آنے کے بعد میں نے الحمدللہ حافظ ٹیول کو جوائن کیا ہے اور حافظ ٹیول پہ میں نے آ کر اپنے فیوچر کا غاز کیا ہے یورپ میں مجھے مید ہے کہ یہ میرا جو فیوچر جو ہے یہ بڑا سکسیسفل رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیہ کرے ویورز میرا یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے پرتغال میں سپیشلی وہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر پیپر آسانی سے مل جاتے ہیں اور دوسرا ویورز یہاں پر جو ہے کام کے مواقع بہت زیادہ ہیں کیونکہ جتنے بھی فونرز ہیں پاکستان سے آتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں بنگلہ دیش سے آتے ہیں وہ سارے بھائی اگر کسی نے پیپر لینے ہیں تو وہ پرتغال میں ہی آتا ہے یورپ کے اندر وہ ملک ہے جو پیپر دیتا ہے ویورز اس وقت میں یہاں پر آیا ہوں اور میری ٹوپنگ میرا تھوڑا ہٹ کیا ہے یہاں پر آنے کا میں اپنا جو یہاں کے جو ویڈیو ہے میری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو میری بہت زیادہ پسند آئے گی باقی ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہیں موسیقی 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 موسیقی